اٹھا کی قیمت لگتار بڑھ رہی ہے پاکستان میں تین ہزار میں بیس کلو اٹھا بک رہا ہے جیب میں پیسے ہونے کے باوجود لوگوں کو ایک کلو اٹھا نہیں مل پا رہا گاڑی کس لے کھڑی ہے گاڑی چلاو ہمارے اوپر ہمارے اوپر چلاو ہمیں ختم کر دو نہ ہموں گے نہ آٹھا لینے آئیں گے کتنے بچے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان آج خون کے آنسو رو رہا ہے تو یہ بات ساید غلط نہیں ہوگی ادھر دیکھو ادھر پاکستان میں ہاہا کار مچا ہوا ہے راجنیتی سے لے کر آم جنمانس تک ارث ویبستہ سے لے کر کرشی تک ہر جگہ افراد تفری کا محول ہے بڑے بڑے نیتہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز پاکستان کو لوٹ کر آج چین کی نیند سو رہے ہیں آدھے پاکستان میں ہیں تو آدھے بریٹین امریکہ میں جا کر بس گئے ہیں وہیں جس جنتہ کا پیسہ لوٹ کر یہ بڑے بڑے پاکستانی لوگ آج مزے کر رہے ہیں وہی جنتہ خون کے آنسو رو رہی ہے سامانے سیوائے تو چھوڑیے بیچاری پاکستانی جنتہ کو آٹا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے حالات ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں لیکن اس کے پیچھے صرف پاکستانی سرکار یا پھر بڑے بڑے لوگوں کا ہی ہاتھ نہیں ہے اس میں پاکستانی جنتہ بھی پوری طرح سے بھاگیدار ہے اپنے آج کے اس حال کے لیے پاکستان کے پاس ایسی ویراست تھی اگر پاکستان چاہتا تو آج پاکستان کے یہ حالات نہیں ہوتے پاکستان میں ایسے ایسے مندر تھے اگر پاکستانی سرکار اور پاکستانی جنتہ انہیں توڑنے اور ان کو نسٹ کرنے کے بجائے سمحال کر رکھتی تو شاید آج ہزاروں کروڑ روپے تو وہ مندر ہی دے رہے ہوتے اور یہ ویراست صرف ہندوؤں کی نہیں تھی یہ ویراست آج خود کو کٹر مسلم کہنے والے پاکستانیوں کے پوروجوں کی بھی تھی آخر کون سا ہے وہ وش پرشد مندر جو آج اگر بھارت میں ہوتا تو بھارت کے ون آف دا ٹاپ ٹیمپلز میں ہوتا جسے آج ورلڈ ہیریٹیج میں گنا جاتا جس دھرم کے کارنڈ پاکستانی کٹرپنثی اس مندر کو نسٹ کرنے کا پریاس کرتے ہیں اس دھرم کے ہجاروں سال پہلے سے ہی اس مندر کا آستیتو ہے آخر کون سا ہے وہ پاکستانی مندر جسے دسکوں سے کٹرپنثی نسٹ نہیں کر پائے ہیں سواغت ہے آپ سبھی کا دی سائنٹ فیک ہندو پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دھیریند ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سانیویدن ہے کی کمنٹ میں اوم نمح شیوائے اوشلی ہیں دوستوں آج ہم بات کرنے والی ہیں بھگوان شیو سے جڑے اس مندر کے بارے میں جو بھارت میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں اسی پاکستان میں جس کا بٹوارہ ہوا تھا دھرم کے نام پر کیسے پاکستانی کٹرپنث ہی اس مندر کو نسٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کیا ہے اس کا پورا رہش سے چلیے جانتے ہیں اس سکرین پر دکھ رہا ہے یہاں مندر کٹاس راج مندر ہے اس مندر کی حالت کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ اس مندر کے پرتی پاکستانی لوگوں اور پاکستانی پرشاسن کا رویہ کیسا رہا ہے اس مندر کا سمبند مہا بھارت کال سے ہے اس مندر کا نام ہے کٹاس راج مندر جو پاکستان کے چکوال جلے سے قریب 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں مندر دشکوں نہیں بلکہ ہجاروں سال پرانا ہے پورا تاتوی کبشیش یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں مندر قریب 5000 سال پرانا رہا ہے دوستوں جس تالاب کے چاروں طرف یہاں کٹاس راج مندر بنا ہے کہا جاتا ہے وہ بھگوان شیو کے آنشو ہیں اور آڑک کہانی یہاں ہے کہ ستی کی مرتی کے بعد بھگوان بھولیناتھ اتنے دکھی ہوئے کہ ان کے آنشو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ تب ان کے آنشووں سے دو تالاب بنے تھے جن میں سے ایک کٹاس راج ہے جو پاکستان میں ہے وہیں دوسرا مندر راجستان کے پشکر میں ہے جسے کٹاکش کنڈ کہتے ہیں دوستوں اس کا سمبت مہا بھارت کال سے رہا ہے اپنے بارہ ورش کے ونواز کے دوران پانڈووں نے بھی یہاں نیواز کیا تھا کہا جاتا ہے ونو میں بھٹکنے کے دوران پانڈووں کو جب پیاس لگی تو وہ اسی کنڈ میں گئے اور یہیں پر یہ اکش رہتا تھا دوستوں یہاں مندر بھگوان شیو کو سمرپت ہے اور یہاں پر کچھ مندر بھگوان حنوان اور رام کو بھی سمرپت ہیں اس کے علاوہ اس پلسر کے بھیتر ایک پراجین گردوارہ کے بھی اوشیس ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی گردوارہ کے بھیتر کبھی نانک نے یاترہ کے دوران نیواز کیا تھا یہاں مندر پاکستانی پنجاب کے اتری بھاگ میں نمک کوہ پروت شرنکھلا میں استحت ہے یہاں مندر ہندووں کا پرشد تیرتستان ہے جس کا نرمان کھٹانا گلجر راجونس نے کروایا تھا یہاں مندروں کی شنکھلا ایسی ہے جو دسویں شتابدی کے بتایا جاتے ہیں اس مندر کی بھویتہ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یدی اس مندر کو سنبھال کر رکھا گیا ہوتا تو شاید اتنے شردھالو آتے کہ اس مندر سے ہی کروڑوں روپے کی آمدنی پاکستانی سرکار کو ہوتی لیکن دھارمی کٹرپنت میں اندھا پاکستان یہ بات کہاں سمجھنے والا تھا اور کہاں سمجھنے والا ہے جس دیس کی جنتہ دھارمی کٹرپنت میں اتنی اندھی ہو چکی ہے جو یہاں کہتی ہے کہ جنت ہم ہی جائیں گے کیونکہ ہم مسلم ہیں انڈیا چاہے چاند پہ ہم سے پہلے پہنچ جائے چاہے دنیا کا نمبر ون سپر کنٹری بن جائے جنت میں ہم ہی جائیں گے ہم جنتی ہیں بھائی بلاخر ہم نے جنت میں جانا ہے دھارمی کٹرپنت میں اندھی ہو چکی پاکستانی جنتہ جس کا پریوار بھونکھو مر رہا ہے اور دھرم کے نسے میں چور اس پریوار کا مخیہ بہتر ہوروں کے سپنے دیکھ رہا ہے ایسا پاکستان جس گرت میں جا رہا ہے وہ تو ابھی شروعات ہے ایسا ہی رہا تو آنے والے ورسوں میں پاکستان کی آدھی جنتہ بھونکھو مر جائے گی بیسے جس دھارمی کٹرپنت میں پاکستان کی آدھی جنتہ ڈوبی ہے بہتر ہوروں کے خواب میں شاید انہیں مرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی صرف کٹاس راج مندر ہی نہیں بلکہ پاکستان میں تمام ایشے ہندو مندر ہیں جو ہجاروں ورس پرانے ہیں جن کا اپمان پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی جنتہ نے کیا ہے اس کا انجام ابھی اور بھیشڑ ہونے والا ہے کیونکہ یہ صرف ہندو مندروں کا اپمان نہیں ہے یہ اپمان ہے ان سبھی کنورٹڈ پاکستانی مسلمانوں کے پوروجوں کا جو سبھی ہندو تھے اور اسی کا پریڑام آج پاکستان جھیل لہا ہے اور آگے بھی جھیلے گا تو دوستوں کیا سوچنا ہے آپ کا آج کے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ جرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وندے ما دھرم